بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی ترقی میں اہم کردار ہے حکومت آئیٹی کے شعبے کے لیے حرموں کے انتعاب انفراہم کریں گی لوگوں کو دیجٹل ٹیکنالوجی تک رسائی میں تیزی آنے چاہیے سائنسی جدد ورمبنی آئیڈیا سے انسانیت کی ترقی ہے وزیراعظم عمرار خان کی زیر صدارت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کی حوالے سے اجلاس اشیاء ضروریہ بے قیمتوں کی کمی لانے کی حوالے سے کیا جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے کہا حکومت کی تمام تردوجہ عام آدمی کو ریلیف کی پرامی پر مرکوز ہے وزیراعظم کی زیر غور تجاویز کو فوری طور پر حکمی شکل دینے کی حضار اس ترمین کے ذریعے ہم نے آرٹیکل 59، آرٹیکل 226 اور آرٹیکل 63 میں ترمین کا ایک دل ملک کیا ہے اور آج یہ حضرات کے اعتداد کر رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح گرگٹ کی طرح انہوں ریلن بدلا ہے 26 وی آئینی ترمیم کے ذریعے ہم اوپن بیلٹ سے سینٹ کے الیکشن کو شفاف بنایا جاتے ہیں وزیراعظم جا شام امود قریشی کا قومی سملی میں 26 وی آئینی ترمیم اور بحث میں خطاب کہا قوم ان کے چہروں کو دیکھ رہی ہے کس طرح انہوں نے گرگٹ کی رنگ بدلے ہیں عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اصلاحات کر کے شفافی اتنائیں گے بازی میں جن لوگوں نے اپنے ضمیر بھیجے تحریک انصاف میں ایسے پیس لوگوں کے خلاف کاروائی کی جو میں جکجیتی کشمیر پھرپور انداز سے منائیں گے صدر وزیراعظم ازاد کشمیر کا دورہ کریں گے وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے شریعت سینٹر شبلی فراز کی بزراء اور کشمیری رانماوں کے ہمراہ پریس کانفرس کہا بھارت نے غاسبانہ طریقے سے مقبولزہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا جو میں جکجیتی کشمیر پھرپور انداز سے منانے کے لئے کشمیریوں کو ایک نیا جذبہ ملے گا مزیراعظم امران خان نے اقوائے متحدہ سمیت پوری دنیا میں مقدمہ کشمیر میں سالی انداز میں لڑا وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد کائیوں میں کشمیر کے حوالے سے ملاقضات اقریب سے فیطہ اور میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اسطیفوں کی دھمکیاں دینے والے اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں اسطیفوں سے جمہوری اطلاعات جمہوری نظام میں بیچینی پھیلے گی پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی اس کا جواب جمعے کو لال حویلی کے باہر بطور وزیر اطلاعات دوں گا چبیسویں آئینی ترمیم کے مخالفت کرنے والوں کی دوریں لندن اور کراچی سے ہلائے جاتی ہیں وفاقی وزیر سائنس ٹکنالوجی چودری خواد دوسین کا قومی سملی میں پل پر ازار خیال کہا اپوزیشن کے ایوان میں موجود در اقین کتھ پتنیاں ہیں عمران خان نے اپنی منشور کے مطابق ترمیم لاکر عوام سے کیا وعدہ پورا کیا اس ترمیم پر بحث اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ووٹ کی کوپی آرائے دیں سمجھنے کی ضرورت میں کپاس کی پیداوار بڑھانا وقت کی ہم ضرورت ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی ذرائع تعاون چاہتا ہے وزر خادزہ مقدوم شاہم مدبرشی کا سمینار سے خطاب کہا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکچین ضرورت تعاون بڑھے گا کپاس کی پیداوار میں اضافہ کسان اور ملکی خوشحالی کے لیے اہم ہے ہم نے پاکستان کی ٹیکسٹائل کے فروغ کے لیے جی ایس پی پلس سے فائدہ اٹھایا کپاس کی پیداوار بڑھے گی تو انجسٹی کو بھی فروغ ملے گا پاکستان کا زمین سے زمین پر مار کرنے والا بیلیسٹیک میزائل غزنوی کا کامجاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق بیلیسٹیک میزائل دو سو نبے کلومیٹر تک ایٹمی اور روائیتی ہتھیار لے کر جارے کی صلاحیت رکھتا ہے صدر وزیراعظم آر تینوں مسلحفات کے سردان کی کامجاب تجربے پر سائنسدانوں انجینئرز اور آرمی سٹیٹسٹیک فورس کمانڈ کو مبارک پاک بلک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 32889 ہو گئی گزشتہ چوبیسکینٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار پانچ سو آٹھ کیسز ریپورٹ جبکہ اکتنیس افقال سامباک ہوئے مدبر میں پانچ لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو اٹھارہ مریض کرونا کو شکست دینے میں بھی کامجاب ہو گئے دنیا بھر میں کرونا سے دس کروڑ چانس لاکھ زیادہ دفت اپراد متاثر روائیت کی تعداد 22 لاکھ اٹھتر ہزار سے تجربہ پانچاب حکومت ہر حال میں روان سال ستمبر سے پہلے بلدیاتی انتخابات کرانے کیلئے پراجب ہیں وفاق وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا ورکشاف سے خطاب کہا بلدیاتی قانون کو مزید موثر برانے کیلئے نئی ترامین بھی لائے جا سکتی ہیں کرونا وبا کے پیش نظر بلدیاتی انتخابات تھی مرلوں میں کرانے کی تجویز ہے نیا بدریاتی نظام وزیراعظم راڑکان کے ویجن کا حصہ ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان راولپینی میں کھلے جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ بارش کے باعث تروک دیا کیا پاکستان نے توسیت کر پہلے بیٹنگ کو فیصلہ کرتے ہو تھی انڈوکٹوں کے نفسان پر 145 رنز مرائے موسیقی اور آئندہ 245 رنز کے دوران اسلام آباد شمال مشرقی پانچاب اور کشمیر میں مطلب اور علود رہنے کا امکان میکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا موسیقی ایڈا 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 ایڈیاز اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ملاب سے ملک ترقی گراہ پر گانزن ہوگا نیشنل آئیڈیاز بینک کے اتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممکت نے کہا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی ملک میں آئی ٹی کے فروغ کے لیے بہترین کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیگر اشیاء کے مقابلے میں آئی ٹی برامداد میں تیزی سے اضافہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت آئی ٹی کے شعبے کے لیے ہر ممکن تابون فرہم کر رہی ہے اچھا اس کے اندر سے ایک آئیڈیا ایسا نکل جاتا ہے سو میں سے دو سو میں سے یعنی ویسے روٹین انویسمنٹ آف کیپٹل اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری انڈسٹری جو پروپوز کر رہے ہو اس کی ساری فیزیبلیٹی دیکھ لیے سب کچھ کیا پھر کیا یا نہیں کیا وینچر کیپٹلزم is a broader net جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے نیٹ نہیں پھیکا جاتا ویسا اور اس میں سو کے اندر یہ دو سو کے اندر انویسٹ کیا اس میں سے ایک بھی آئیڈیا اگر اچانک نکل گیا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے اور جو اس کے انویسمنٹ پانچ سو کے ہیں وہ پانچ ہزار انویسمنٹ کے پیسے بن جاتے ہیں اسی وینچر کیپٹلزم کے فلسفے کے ذریعے تو مایس ساشی سان نے لکھا کہ میں نے وینچر کیپٹلزم کے ادبار سے اس کی پرابیبلیٹیز دنیا کے اندر اس کا ذکر میں نے his highness وزیراعظم عمرار خان کی زیر سدارت ہے بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کامیابی لانے کے حوالے سے اجلاس پر قد ہوا اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کامیابی لانے کے حوالے سے کیا جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا کیا اجلاس کو بتایا گیا کہ کاروباری برادری کے جانب سے معیشت کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں کا بھرپور خیرمقدم کیا جا رہا ہے ان پالیسیوں کی بدولت کاروباری برادری کی حوصلہ افضائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کے باوجود بھی کاروبار کرنے کے لیے مواقع فضاء جبکہ مواقع محسر آئے ہیں اور اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کامیابی لانے کے حوالے سے موقع تجاویز پیش کر گئی وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی تمام تر توجہ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی پر مرکوز ہے انہوں نے کہا کہ بریادی اشیاء ضروریہ میں غریب افراد سب سے زیادہ آتھیں کی قیمتوں سے متاثر ہوتے ہیں لہٰذا اس حوالے سے تمام تر ضروری دیزام اقدامات کوئی یقینی بنایا جائے وزیراعظم مکتوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم اوپن بیلٹین کے ذریعے سینٹ کے الیکشن کو شفاف بنانا چاہتے ہیں تاکہ خرید و فروخت کے ذریعے آئندہ ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کیا جائے جو صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے آتے ہیں ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے تاہم ہم نے اپوزیشن کو بے نکاب کر دیا ہے قومی اسمبلی میں چھبیسویں آئینی ترمین پر بحث جاری دکھتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کی قوم ان کے چہروں کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے گرگڑ کی طرح رنگ بدلے ہیں یہ خرید و فروخت کے عادی ہیں مران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اصلاحات کر کے شفافیت لائیں گے یہ ایک سینٹ کی بات نہیں ماضی میں سینٹ کے کئی الیکشن گزرے ہیں جن میں خرید و فروخت کے ذریعے ایسے لوگ سینٹر متخب ہو جاتے تھے جن کا نہ کوئی نظریہ تھا نہ کوئی جمع طریقہ انصاف آئینی اصلاحات کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتی ہے فالی میں ایک مقدس ادارہ ہے اپوزیشن کا رویہ استقادس کو پامال کر رہا ہے اور یہ خرید و فروخت کے نظام کو جاری رکھتا چاہتے ہیں اور امران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اصلاحات کریں آپ جانتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے ہم نے آرٹیکل فیٹی نائن آرٹیکل ٹو ٹو سکس اور آرٹیکل سشتی دری میں ترمیم کا ایک بل موس کیا ہے اس بل کے پیچھے ہماری سوچ کیا ہے میں عوام کے سامنے لگنا چاہتا ہوں اور آج یہ حضرات یہ احتجاج کر رہے ہیں کون دیکھ رہی ہے کہ کس طرح گرگٹ کی طرح انہوں ریلنگ بدلا ہے کس طرح ان کے دو چہرے ہیں اور آج کون ان کے چہرے کو دیکھ رہی ہے پہچان رہی ہے یہ کیوں نہیں چاہتے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ترمیم نہ ہوتکے یہ اس لیے چاہتے ہیں یہ آدھی ہیں یہ خریب و فروغ کے یہ ضمیروں کے سوداغر ہیں اور یہ خریب و فروغ کے نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور املان خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اصلاحات کریں گے اور شفاق اصلاحات کے ذریعے ہم ہم شفاق اصلاحات کے ذریعے ہم آگے کونہ چاہتے ہیں جنارے والا آپ کے سامنے ہیں وفاقی وزیر اطلاحات ونشریہ سیرٹر شبری افراز نے کہا ہے کہ کل پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری برادری جو میں جکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منائے کی کشمیریوں سے جکجہتی کے لیے صدر ملکت اور وزیر آسم عمران خان ازاد جمہ کشمیر کا دورہ کریں گے صدر ملکت ڈاکٹر آریف پہلوی قانون ساز اسمبلی سے جبکہ وزیراعظم عمران خان کوٹلی میں عبامی تمہ سے خطاب کریں گے وفاقی وزراء علی امین گنڈاپور چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار اپریدی اور کشمیری رہنماؤ کیمرا پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات ونشریہ سینیٹر شیبلی فراز نے کہا کہ کل پورے ملک اور دنیا بھر میں کو ایک نیا جذبہ ملے گا اور تحریکی ازادی کشمیر میں نئی جان آئے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان پوری دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر اجاگر کر رہے ہیں اور پاکستان کا عالمی برادری سے یہی مطالبہ ہے کہ مودی بھارت کے جارہانہ رویہ ظلم اور بربریت کا نوٹس لیا جائے انہوں نے کہا کہ مظلوم اور نہتے کشمیریوں کو گزشتہ اڑھائی سال سے طویل ترین لوک ٹاؤن اور شدید عذیت کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بہدار ہونے کی ضرورت ہے عالمی برادری مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے بھارت پر سیاسی سفارتی اور تجارتی دباؤ ڈالے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا چاہے دوسر جانے فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ جمہوریت کو طاقت ہمیشہ ڈائلاؤگ سے ملتی ہے ڈائلاؤگ کا دوسرا نام ہی جمہوریت ہے وزیراعظم عمران خان نے قوام متحدہ سمیت پوری دنیا میں مقدمہ کشمیر نسالی انداز میں لڑا استیفوں کی دھمکیاں دینے والوں اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اور استیفوں سے کوئی قیامت نہیں آئے گی لیکن جمہوریت اور جمہوری نظام میں پہچینی ضرور پھیلے گی عفاقی وزیراعظم نے گورنمنٹ پکارون نساب پوسٹ ریڈویٹ کارلج برائے خواتین میں جوم کشمیر کے حوالے سے ملاختہ تقریب سے خطاب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی اس کا جواب جمعے کو لال حویلی کے باہر بطور وزیراعظم انہوں نے کہا کہ کسانوں کے اجتماع میں پاکستان کے ملابس ہونے کا الزام لگانے والا بھارت جان لے کہ پاکستان کبھی ایسی چالے نہیں چلتا لیکن یہ تیہ ہے کہ وہ وفا کرو گے تو وفا نبھائیں گے جفا کرو گے تو جفا کریں گے اور اگر ستم کرو گے تو ستم کریں گے شیخ رشید نے کہا کہ ایک طرف پی ڈی ایم سیاسی فیصلے کرنے کو تیار ہے جبکہ دوسری طرف حکومت نئی قانون سازی لے کر آج جا رہی ہے نئی قانون سازی میں سینٹ کا ووٹ اوپر لے جانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں کیونکہ امران خان کی کوشش ہے کہ خواہش بھی ہے کہ ملک میں ووٹ کی خلید و فروخت نہ ہو اور منتخم اراکین سینہ تانکار اوپن طریقے سے اپنی پارٹی کو ووٹ دے سکیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو اوپن ووٹ میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودری فواد دوسین نے کہا کہ جو لوگ چھبیسویں آئینی ترمیم کو مخالفت کر رہے ہیں ان کی دوریں لندن اور کراچی سے ہلائے جاتی ہیں اپوزیشن کے ایوانوں میں موجود اراکین کا ٹھتنیاں ہیں وہ سپیکر سے معایدہ کرنے کے بعد اس سے ہٹ جاتے ہیں عمران خان نے اپنے منشور کے مطابق ترمیم لاکر عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا پہمی سملی میں بل پر ازار خیال کرتے ہوئے چودری فواد حسین نے کہا کہ گزشتہ روز سپیکر چیمبر میں تیہ ہوا کہ اپوزیشن کے دو لوگ بات کریں گے ایک حکومت کی طرف سے بات کرے گا واپس ایوان میں آنے سے لندن اور رائی ونڈ سے فون کاز محصول ہوئی کہ آپ کو کیسے جورت ہوئی کہ ایسا معایدہ کریں مرتضی جعوید اور سجاد عوان اپنے استیفے دے کر مکر گئے شازیہ مری نے چور چور کے پوسٹر بنا کر نو لیگ والوں کو تھما دیے یہ قائد سے کارکن تک چوروں کی جماعت ہے چھبیسویں آئینی ترمیم پاکستان کی آئین کے دھانچے کے لیے ہے ان کو کیا علم کے آئین کیا ہے کچھ سرگودہ میں ٹرک چلاتے تھے اور اس عوان میں آئے ہیں ایک رکن نے اپنا جوتا یہاں لہر آیا کسی کے رکشے ہیں کسی کی ٹرک ہے جبکہ ان کو اس آئین ترمیم کا علمی نہیں ان کی دوریں عوان میں نہیں ہیں کسی کی لندن اور کسی کی کراچی میں ہیں ان پتلیوں کو اور تاریں بھی غیر منتخب لوگ کھلاتے ہیں اس ترمیم پر بیعث کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ووٹ کی خفیہ رائدہی سمجھنے کی ضرورت ہے کی اہم ضرورت ہے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاک چین ضرائع تعاون بڑھے گا پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی ضرائع تعاون چاہتا ہے کارٹن سمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نے لومچ کو کبار ہونے سے بچایا کپاس کی پیداوار بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے کپاس کی پیداوار میں اضافہ قیسان اور ملکی خوشحالی کے لیے عام ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ٹیکسٹائل کے پوک کے لیے جی ایس پی پلس سے فائدہ اٹھایا جائے جبکہ پاکستان ماضی میں اس سے پائدہ نہیں اٹھا سکا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مزریعظم نے کپاس کے بہران کو ختم کرنے کے لیے بھرپور حکمت عملی کی ہدایتی ہے پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کے حامل زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل غزنوی کا کامجاب تجربہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بیلیسٹک میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تجربہ آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ کی آٹھویں فیلد تربیتی مشکوں کے دوران کیا گیا کمانڈ آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ لیٹینٹ جرنل محمد علی سٹریٹیجک پلان ٹویشن کی آل افسران اور سٹریٹیجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کام مشاہدہ کیا آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ کے کمانڈر نے پیش آورانہ تیاریوں اور ہتھیاروں کے نظام کفعال بنانے کیلئے شاندار میار پیش کرنے کی بھی تعریف کی صدر فاصلی آسم اور تینوں مسلحفات کے سربران نے کامجاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز اور آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ کے تمام شعبوں کو مبارک پاپ کرش کی خبروں کو سسلہ آگے بنا اور آپ کو بتائیں مد بھر میں کزیستہ چوبیس کھنڈوں کے دوران کرونا کے مزید ایک ہزار پانچ سو آٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مزید اکتیس افراد کرونا وائرس کے باعث جاباک ہو چکے ہیں انسی او سی کے جانب سے جاری کردہ عداد شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد بتیس ہزار آٹھ سو نواسی ہے جبکہ اس کے باعث انسی او سی کے مطابق مد بھر میں کرونا سے صحت مند ہونے والوں مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی ہے دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دس کروڑ انہیں چاس لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک پائیس لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور حضرت آلتے ہیں لاکائی خبروں پر ڈیپٹی کمیشنر ریفت آباد محمد مغیز سناؤلہ نے جسٹک پولیس آفیسر ظہور بابر آفریدی اور ڈی ایچ او کہ ہمراہ ڈی ایچ کی اسطال میں شہریوں کے لیے ویکسینیشن کا افراہمی کا فتاق کیا ڈیپٹی کمیشنر ریفت آباد کے موجودگی میں ہیلپ ورکرز کو ویکسین لگائے گئی اور بابا کے خاتمے کے لیے دعا کی گئی ڈیپٹی کمیشنر ریفت آباد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئی کہا کہ کرونا کے خاتمے کے لیے لوگوں کی جان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اور اس کیلئے ویکسین کی فرامی سے مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ لوگوں پر زور بھی دیا کہ حکومتی ایسو پیس پر سختی سے عمل ترامت کو یقینی بنائے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ پنجاب حکومت ہر حال میں روان سال ستمبر سے پہلے بلدیاتی انتخابات کرانے کیلئے پورا زمد ہے بلدیاتی نظام کے موضوع پر مرکتہ ورکشاب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ بلدیاتی قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لئے نئی ترامین بھی لائے جا رہی ہیں نئی ترامین میں زلہ کونسل کی بحالی سمیت ویلیجز کونسل کی تعداد پچاس ہزار سے آٹھ ہزار کرنے کی تجویز بھی شامل ہے وزیر سنت و تجارت پنجاب میاں اسلام اقبال کی زیر سدارت لاہور ویسٹ میلیجمنٹ کمپنی کی زیر احتمام جاری صفائی مہم اور الڈویو ایم سی کے امور کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس مکت ہوا اجلاس میں صبحی وزیر اسلام اقبال آپریشنل سٹاف کے مستند ڈیٹا کے ادب پرامی اور شہر کی بعض سٹکو پر تحال کشلے کے ڈھیروں کی موجودگی پر برہم ہوئے اور شہر کے بعض علاقوں سے کچھرانہ اٹھانے پر الڈویو ایم سی کے افسران کی سرزرش کی میاں اصلا اقبال نے شہر میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے الڈویو ایم سی کے حکام کو آخری وارنگ دیتے ہوئے کہا کہ آپریشنل سٹاف کو مستند ڈیٹا آئے شام پر فرام کیا جا خبر دیتے عارف والا سے جہاں منظور العارفین اس موقع پر جامعہ مسجد رحمت العالمین سٹی فریس کلب کے خطیب حافظ مظر علی کمبر نے کہا کہ فرید دسترخان سے روزانہ مخیر حضرات کتابوں سے کھانا فرام کیا جاتا ہے فرید دسترخان سے بیرزگار اور مزدور طبقہ فرام افراد زیادہ مستفید ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبوب خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا جکب آباد میں سید اتحاد کے جانب سے کشمیر بنے گا پاک فوج زنداباد ریلی تحصیل تھل میں قومی امن کمیٹی کے جانب سے کشمیر بنے گا پاک فوج زنداباد ریلی نکالی گئی شرکہ کے ہاتھوں میں پین افٹر اقتصاد جس پر پاک فوج اور کشمیر بنے گا پاکستان کنارے درج تھے تحصیل گھڑی میں شہریوں کے جانب سے کشمیری عوام سے زارے جکچہدے کے لیے ریلی نکالی گئی ریلیوں سے شرکہ میں خطاب کرتے ہوئے پاک فوج زنداباد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلق شگاہ نارے بھی لگا خبر دے مزفرگار سے جہاں ممنوع اشیاء پر اخت کرنے والوں کے خلاف انجاب پود آتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے قوانین کے خلاف ورزیوں پر دو فوڈ پوائنٹ سیل کرتی ہے جبکہ باری مقدار میں گھٹکہ اور ملاوٹی خوراک برامت کر لیا ڈیجو فوڈ آتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ علیپور روڈ پر جیوے سپرخان شاپ کا گھٹکہ اور فوکر نے پسیل کر دیا گیا کاروائی کے دوران پانچ ہزار ساشے ون ٹو ون گھٹکہ ضبط کیا گیا اور ایک کاروائی میں سرخ مرچو سے ڈائی کلر کی ملاوٹ کرنے والے قبضہ گجرات میں محمدی کریانہ سٹور کو سرب مہور کر دیا گیا اور ساٹھ کلو ملاوٹی سرخ مرچ پاورڈر برامت کیا گیا خبر شاول کرتے ہیں ہریپورٹ سے جہاں غازی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تربیلہ ڈیم کے ملازمین کی رہائشی کالونیوں سے عرصہ دراز سے چوری ہونے والا لاکھوں روپے مالیت کا سامان برامت کر کے تین افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے دو افراد کو گریفتات کر لیا ہے تربیلہ ڈیم کے ملازمین کی رہائشی کالونیوں سے عرصہ دراز سے ہونے والی چوری کی وارداتوں کا غازی پولیس نے سراغ لگا کر کالونیوں کے گھروں سے وارچ اینڈ وارڈ اور سیکیورٹی کی غفلت سے چوری ہونے والا لاکھوں روپے مالیت کا سامان برامت کر لیا سرچ آپریشن کے دوران پہاڑی علاقے میں پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پولیس نے بڑی تعداد میں چوری شدہ سامان سینکرو میٹر حفاظتی جالیاں بار برامت کر لی پولیس نے ایگزیکٹیو انجنئر تربیلہ ڈیم سیول ٹو کی مدیئت میں تین افراد کے خلاف چوری کا مقدمہ دشت کر لیا ہے قبر قصص علاقے بڑی حراقبتائیں چنیوٹ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بینو لزلہ میں تین ڈکیت گینگ کے نو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن کے قبضے سے پینتیس لاکھ سے زائد رقم کا مال مصروح کابرامت ہوا ہے ڈی ایس پی سیٹی خالد حسین نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ تانہ سیٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مختلف بارداتوں میں ملوث تین گینگ کے نو ملزمان کو گرفتار کیا ہے گرفتار ملزمان کی قبضے سے پینتیس لاکھ سے زائد رقم کا مال مصروح کابرامت کا لیا گیا جس میں تلائی زیورات موٹر سائیکل اور گریلو دس سامان بیٹریان لیپ ٹاپ ایلی ڈی ایل سی ڈی اسٹریان جوسر مشین شامل ہے اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ڈاولپنڈی میں کھیلے جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ بارش کے باعث روک دیا گیا سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میں پاکستان نے تحصیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور ٹیم میں بغیر کسی تبدیلی کے میچ کا آغاز کیا پاکستان نے تین بگٹوں کے نقصان پر ایک سو پینتالیس رانزیسکور کے اٹھارویں اور تک کھیل کو بارش کے باعث روک دیا گیا اور آخر میں آپ کو آگا کریں محکمہ موسمیات کے مطابق کائندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں مطلع عبرالود رہنے کا امکام ہے محکمہ موسمیات محکمہ موسمیات ملکہ دیگر راکھوں محکمہ موسمیات صرف اور خوش کر رہے گا ایفی بی نیوز سے فیل واقعی لئے اتنا ہی مزید بہابر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے ایفی بی نیوز سے آفر وزرڈ کیجئے ہمارے ویب سائٹ ایفی بی ڈاٹ کام